ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوہ نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر سے پہلا کافلہ سات نومبر کو حج کے لیے روانہ ہوا اس بار یہ لوگ ڈائریکٹ جدہ لینڈ کریں گے ان کی ویکسینیشن کا مرحلہ سری نگر میں تیہ ہوا ہر سال سعودی عرب پچیس سے تیس لاکھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں جن میں ہندوستان کا تیسرا بڑا کوٹا ہوتا ہے موسیقی میری پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں اتنا خوش ہوں کہ کہنے کی بات نہیں ہے اور میں یہ فقر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھنا چیز قبل آیا بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ حج کا مطلب ہی مطلب وان زیدہ لائف ٹائم ہوئے ہوتا ہے تو پہلی بار جانا ان کے شہر میں تو بہت بڑی بہت خوشی ہو رہی ہے بہت ایکسائیٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ سارے فرائز ادا کر کے انشاءاللہ واپس آئیں گے اس عمر میں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ حج بلکل بھی نہیں کبھی نہیں سوچا تھا بٹ پہلی بار میں نے فارم بڑھ رہا تھا اور پہلی بار ہی میری سلیکشن ہو گئی میری ماما ٹائی کر رہی تھی دو دین سالوں سے لیکن ان کا نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے پہلی بار ہوا رہا ہو گیا تو بہت خوشی ہو رہی ہے امرنات یاترہ کی تیاریاں زوروں پر ہیں اس سلسلہ میں ساؤت کشمیر کے انتناک ڈسٹرک کی پہل گام سائٹ سے بی آروں کا کام اس سال مارچ میں شروع ہوا تھا جو پندرہ جون تک مکمل ہو جائے گا سنو کلیرنس، فوٹ پریجز کی مرمت، ہینڈ ریلز کی فکسنگ سے لے کر ٹریکس کی کشاتگی کا کام آخری مراحل میں ہے ٹریکس کی کام آخر ٹریکس کی کام آخری مراحل 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 ٹریکس کی کام آخر 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 موسیقی 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 جمو کشمیر میں پتھنوں پر نقشکاری کی ورک شاپوں نے اس تاریخی کام کو بھرپور انداز میں کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اگرچہ اس کام کے کاریگر بہت زیادہ دستیاب نہیں اور اس کام کی مانگ کافی زیادہ ہے اسی مانگ اور ضرورت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ویلی میں یہ عظم ابر رہا ہے کہ کشمیر میں پتھنوں پر نقشکاری کے کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے موسیقی 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 ہاں اسی سے وابسط ہو گئے بہت اچھا کام ہے ہاں یہ بہت اچھا رہے گا جو بھی اس میں کام کرنا چاہیے گا تو وہ بہت اچھا رہتا ہے مجھے اس میں لگ بگ 7 آٹھ سال ہو گئے ہیں میں بھی پڑھا لکھا ہوں مگر نوکلی جاب نہ ملنے سے ہم یہ ہی کام کرنا پڑتا ہے مگر بہت اچھا ہے اس میں بنتی ہے کنڈی بنتی ہے میٹ کے لیے جو کام آتا ہے وہ بنتا ہے ہمام بنتا ہے کچھ منتا ہے اس میں آج کا جمعو کشمیر کسی شعبے میں بھی اپنے دیس پھارک سے پیچھے نہیں مارشل آرٹس کی ایک بڑی چیمپینشپس کا سری نگر میں نکاد ہوا جس سے علاقے کے کھلاڑیوں کو مزید ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا یہاں پہ جو ہمارا ایمیٹ ہو رہا ہے یہ فرس ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے کھن بکتور کا فرسٹ ہم نے لیا تھا سیمینار کا وہ چار دن چلا یہاں پہ اب کل سے یہاں پہ یہ دو دن کا نیشنل ہو رہا ہے اس میں لگ بگ 18 سٹیٹس آیا ہیں باہر سے اور ماشاءاللہ فرس ٹائم یہاں پہ ہو رہا ہے دو ٹو 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 پرس پیٹسن اس میں حصہ لے لیا ہے موسیقی 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 آخر میں آپ کو زلہ راجوڑی کی ایک ہونے ہار لڑکی ڈاکٹر ارم چودری کی کامیابی کی داستان سناتے ہیں ارم اپنے علاقے کی پہلی لڑکی ہے جس نے UPSC کا امتحان پاس کیا اس کو سوسی ریپورٹ میں دیکھئے اور سنیے ڈاکٹر ارم اور اس کی بہن کے خیالات کہتے ہیں جب من میں کچھ ٹھان لو تو اسے پورا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا بس یہی ٹھان کر جمہو کشمید کے راجوڑی میں رہنے والی ڈاکٹر ارم چودری نے بھی اپنا وہ پریوار کا نام روشن کیا ہے ارم چودری نے UPSC clear کیا ہے راجوڑی میں رہنے والی ارم چودری آدیوازی گجر سمودائے سے آتی ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ راجوڑی میں آدیوازی سمودائے سے تعلق رکھنے والی لڑکی نے UPSC crack کیا ہو بہت خوشی ہو رہی ہے پہلے تو اتنا احساس نہیں ہوا لیکن لوگوں کے بیچ میں آ کے جب مجھے دیکھا لوگوں کو اتنا خوش دیکھا تب مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ لوگ اتنا خوش ہیں اور انہی لوگوں کے بیچ میں آ کے کام کرنا ہے آپ کو جن کی اتنی زیادہ امیدیں ہیں آپ سے بہت ہی خوشی ہوئی لوگوں کی خوشی دیکھ کے میرا یہی میسیج رہے گا کہ اگر آپ کوئی ڈریم دیکھ رہے ہو لڑکیوں کو یہ اپرچنیٹی سب سے پہلے ان کے ماں باپ جو ہیں وہی پروائیڈ کروا سکتے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع دیں تاکہ وہ اتنے بڑے بڑے سپنے جو ہے وہ دیکھ سکیں اور پھر جب وہ دیکھ لیں تو تب بھی ان کا ساتھ دیں کہ وہ ان سپنوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں جی اس کی پڑھائی میں نے کوچنگ تو نہیں لی ہے کوئی سیلسٹڈی جو ہے وہی تھا سارا اور سٹرگل تو تھی کیونکہ کافی لیندھی سلیبز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑی گائیڈنس کا تھوڑی گائیڈنس جو تھی وہ بھی کم تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آئی ہے لیکن اوبرال اگر میں کہوں گی تو یہ پڑھائی ایسی ہے یہ ایکزام ہی ایسا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں شاید دیکھ کے ہی آپ ایک بعد میں آفیسر جو ہے وہ بن سکتے ہیں ارم چودری کا جور شور سے گاؤں میں سواگت کیا گیا پریوار میں خوشی کا ماحول ہے بہت خوش ہوں کہ میری تو سسٹر ہے انہوں نے آئی ایس کالیفائی کیا ہے اور ہر کسی کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ آئی ایس کالیفائی کرے بڑے بڑے اگزام کالیفائی کرے اپنی فیملی کا نام اور روشن کرے سو آنے والے ٹائم میں میں بھی چاہوں گی کہ میں بھی ایسا اپنی فیملی کا نام روشن کروں اگر نہیں ہوا تو اٹلیس ٹرائی تو ہم کر سکتے اگر نہیں ہوا تو اس کا دیکھا جائے گا بٹ وی شوڈ ٹرائی اور میں بہت خوش ہوں کہ آج میری دیدی نے اتنا بڑا کام کیا ہے ہماری پری فیملی کو بہت خوش کیا ہے پورا کھندان بہت خوش ہے جی بہت فکر کی بات ہے کیونکہ جب لڑکیوں کو پہلے اتنا نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ ایڈوکیشن کریں تو جب کوئی لڑکی کوئی بڑا اگزام کالیفائی کرتے تو وہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس نے کالیفائی کیا اپنی فیملی کا نام روشن کیا ہے آج سب لڑکیوں کے لئے کیونکہ پراؤڈ مومنٹ ہے پورے ہمارے دسٹر کے لیے جی بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہے کھل گرز کے لیے ہماری رجوری دسٹر کے لیے جمہو کشمیری کے لیے لودھی فیملی کے لیے ہماری پوری فیملی کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے بتا دیں کہ اس بار UPSC پریقشہ کو کھل 933 امیدواروں نے پاس کیا ہے جن میں سے ایک ارم چودری بھی ہیں ارم چودری نے UPSC میں 852 رینک حاصل کیا ہے آج کا ہفتہ وار جمہو کشمیری نیوز بلیٹن ANI کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ TAC TV کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیری نیوز اینڈ ویوز بلیٹن